تو یقیناً سفیانی اور اس کی فوجیں بھی آل موسٹ کہیں نہ کہیں تیار ہوں گی جنہیں اب جب امام المہدی کا وقت بلکل قریب آئے گا تو انہیں بھیجا جائے گا شخص کو وہ قتل کرنے کے لیے فوج بھیجی گئی ہوگی بیدا میں دھسا دی جائے گی وہی امام المہدی ہوں گے السلام علیکم اسلامی ورلڈ آرڈر کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ عمر سمی خان is here and along with me is عباس نصیر کیونکہ لیسا میں نے آپ کو لاسلیم بتایا تھا کہ ہم لوگ weekly sessions کر رہے ہوں گے جس میں ہم لوگ بہت سارے questions جو کہ ایک ناکس ذہن میں آتے ہیں about our existence about Islam about نظام so آج ہم again یہ session کر رہے ہیں اور اس میں کچھ questions ہمیں اپنے people who are subscribers on youtube ان کی طرف سے آئے ہیں کچھ ہمارے relatives کے دو سے بھاب کے questions ہیں so i'm gonna start my first question تو ہمارے ساتھ عویس نصیر موجود ہیں اور آج میں سٹارٹ کروں گا ایک بڑے اہم سوال سے اور اس کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے عویس سے based on what Islam has to say on it اوکے سو اویس کیونکہ اب آپ کا favorite topic اور جو آپ کی research ہے that is you know on the end of times تو یہ ہمارے ایک viewer ہے ندیم خان ان کا نام ہے ان کا ایک سوال ہے تو میں وہی سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ پہلے تو انہیں نے کہا کہ جی آپ کے lecture سے بہت آگاہی حاصل ہو رہی ہے so thank you so much کہ میں اور عویس کی عویس کی effort سے اگر کسی کو بھی صلاح مل رہی ہے تھوڑی سی بھی so یہ سب اللہ کا کرم ہے جی سو ان کا سوال ہے جی کہ قیامت کے قریب جو ایک شخص صفیانی ظاہر ہوگا اس کے بارے میں کوئی بیان فرماتے ہیں جی عمر صفیانی کا ذکر ہمیں کتاب الفتن میں ملتا ہے اور کتاب الفتن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صفیانی کوئی شخص ہوگا جو شام سیریہ اور ان علاقوں میں سے کسی علاقے میں سے نکلے گا اور اس کے جو کریکٹرسٹکس بتایا جاتے ہیں وہ یہ کتاب الفتن کے مطابق بڑا سخت مزاج ہوگا ظلم کرنے والا ہوگا لوگوں کے اوپر جبر ڈھائے گا قتل و غارت بہت زیادہ کرے گا ہوگا مسلمان نام اس کا کوئی اور ہوگا اصل میں کتاب الفتن میں کمبائنڈ روایات ہیں کچھ اس میں سے صحیح ہیں کچھ ضعیف ہیں کچھ ویسے کلیکشنز ہیں تو اس لئے ہم بہت زیادہ اس کو ایسا سورس ایسا سورس افریس ریفر نہیں کر سکتے لیکن بہرحال جن روایات کو سپورٹ ملتی ہے سہائے ستہ سے اور وہ کتاب الفتن میں زیادہ ڈیٹیل میں موجود ہیں تو ان کو ہم ضرور ریفر کرتے ہیں تو سفیانی جو ہے اس کا نام کتاب الفتن کی ایک روایت میں عبداللہ بتایا جاتا ہے لیکن بہرحال کوئی شخص ہوگا جو جو ہم کرنٹ سیریا اور اس سائٹ کے علاقوں کو جانتے ہیں اس سائٹ سے آئے گا اور پرابیبلی واللہ ہو آلم سفیانی ہی وہ شخص ہو جو فوج کو بھیجے گا جو امام المہدی کو نعوذباللہ قتل کرنے کے لئے بھیجی جائے گی مسلمانوں کی ایک فوج اور اس کو بیدہ کے قریب عرب میں بیدہ مقام میں اس کو دھسا دیا جائے گا اب وہ جو بیدہ کا مقام ہے جب وہاں پہ فوج کو دھسا دیا جائے گا تو پھر لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جس یہ فوج جس شخص کو قتل کرنے جا رہے تھے مہدی کی ایک شریعت کے مطابق کنفرمیشن ہو جائے گی although ان سے پہلے بھی لوگ انہیں پہچان رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے وین دیا ہوگا خواب کے ذریعے بتایا ہوگا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی توفیق دی ہوگی وہ امام المہدی کو پہلے ہی پہچان رہے ہوں گے لیکن شرعی تقاضے تب پورے ہوں گے شرعی تقاضوں میں سے ایک مین تقاضہ تب پورا ہوگا کہ جس شخص کو وہ قتل کرنے کے لئے فوج بھیجی گئی ہوگی بیدا میں دھسا دی جائے گی وہی امام المہدی ہوں گے اب آج کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو میں اکثر اپنے ٹاکس میں کہتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی مائنر سائنسیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور امام المہدی کے ظہور کا ٹائم ہے تو اگر امام المہدی کے ظہور کا ٹائم ہے امام المہدی is off age now تو یقیناً صفیانی اور اس کی فوجیں بھی almost کہیں نہ کہیں تیار ہوں گی جنہیں اب جب امام المہدی کا وقت بالکل قریب آئے گا تو انہیں بھیجا جائے گا واللہ ہو عالم لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آئیسس کھڑی کی جاری ہے سیریا لیبیا اور ان علاقوں میں اور ایک فیک اسلامی خلافت یوز کر کے وہ خارجیت کو پروموٹ کر رہے ہیں اسلام کا ایک ایکسٹریمیسٹ اسلام کو ایک نوزباللہ ایکسٹریمیسٹ ٹائپ کا مذہب پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں قتل و غارت کر رہے ہیں جتنی قتل و غارت آئیسس کے ذریعے کفار نے کروائی ہے وہ شاید کفار ڈیریک جنگ سے بھی نہیں کر سکے تو most probably انہی میں سے کوئی شخص ہو جو اس ٹائم پہ ان کی ایک کمانڈ میں آئے اور وہ پھر کہلوائے گا خود کو مسلمان لیکن ہوگا اندر سے خارجی اور وہ most probably فوج بھیجے گا اور اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا بندہ یعنی امام المادی ہوں گے ان کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا واللہ ہو آلم لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ آئیسس اور انہی میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے because they fit on all of the signs جو سفیانی کے بارے میں بتایا جاتے ہیں اور ان کی جو جہالت اور قتل و غارت ظلم و ستم اور ایکسٹریمزم سفیانی سے associated کتاب الفتن میں ہمیں ملتا ہے وہ سارے کے سارا ہمیں ان لوگوں میں ملتا ہے اور this is also to make sure my point of view کہ جو یہ آئیسس اور یہ اس طرح کی ایکسٹریمیس اور ایکنیزیشن سے they are not the true face of اسلام they are rather the ones واللہ والم کہ جن کو اسلام میں سخت ڈیناؤنس کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا اور جو امام المہدی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے جائیں گے یقیناً ان کا چکانہ جہنم ہوگا موسیقی موسیقی